اسلام علیکم میڈیر یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایزی ساگو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنس ڈے بھی قریب ہے تو آپ لوگوں نے 14 اگست کو یہ ڈیزرٹ ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلے جی اس ڈیلیشیس ڈیزرٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں پانی بوائل کریں گے اور اس میں ون کپ بھر کے ساگو دانا شامل کریں گے ساگو دانا شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ساگو دانا پین کے ساتھ چپک نہ جائیں ہم نے 10 سے 15 منٹ تک مسلسل لوٹو میڈیم فلیم پر ساگو دانا کو پکانا ہے تاکہ ساگو دانا کا کوئی بھی دانا کچھا نہ رہے 10 سے 15 منٹ تک پکانے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ساگو دانا اچھے سے پک چکا ہے ساگو دانا کو پکانے کے بعد اب ہم اپنے ریسیپی کے نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول کے اوپر سٹرینر رکھیں گے اور ساگو دانا کو اچھے سے سٹرین کر لیں گے آپ لوگوں نے یہ سٹپ ضرور کرنا ہے سٹرین کرنے کے بعد اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے گرم پانی نہیں ڈالیں گے تھنڈا پانی ڈالنے سے یہ ہوگا ساگو پلس ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساگو پلس کو اچھے سے سٹرین کر لیا ہے اب ہم ان ساگو پلس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر دیں گے ساگو دانا کو پکانے کے بعد اب ہم ایک دوسرے باول میں جیلی پاوڈر شامل کریں گے یہاں پر میں گرین جیلی پاوڈر یوز کر رہی ہوں اور اس میں گرم پانی شامل کر دیں گے گرم پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس جیلی لیکوڈ کو ایک باکس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو ریفریجریٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد جب ہمارے پاس جیلی اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب ہم ان کو کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیں گے کیوبز کی فارم میں کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیلی کیوبز بنا لیے ہیں اب ہم اپنے ریسیپی کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کسٹڈ پاوڈر لیں گے تقریباً 20 گرام کے قریب اب ہم اس کسٹڈ پاوڈر میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک پیسٹ سا بنا لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کسٹڈ کا پیسٹ بنا لیا ہے کسٹڈ کا پیسٹ بنانے کے بعد اب ہم ایک پین میں ہاف لیٹر دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کریں گے جب ہمارے پاس دودھ اچھے سے گرم ہو جائے جو ہم نے کسٹڈ پیسٹ بنایا تھا اب ہم اس میں پور کر دیں گے کسٹڈ کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ شگر ایٹ کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تاکہ کسٹڈ اچھے سے تھک ہو جائے اور شگر ہمارے پاس اچھے سے ڈیزولف ہو جائے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کسٹڈ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اس کو ایک گھنٹہ کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب ہم فرش کیلے لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کی فارم میں کٹ کریں گے 3 میڈیم سائز کے پیچھ لیں گے اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کی فارم میں کٹ کریں گے اب ہم ایک بڑے سے باؤل میں سب سے پہلے ساگو دانا کو شامل کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ساگو پلز کتنے پرومیننٹ ہے ساگو پلز ایٹ کرنے کے بعد اس میں کسٹڈ ایٹ کریں گے جس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیلے ایٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے مکس کر دیں گے کیلے ایٹ کرنے کے بعد اس میں پیچھ ایٹ کریں گے اور تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ان کا فلیور اچھے سے کمبائن ہو سکے ہم نے تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم جیلی کیوب سے اس ڈیزرٹ کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایزی ساگو ڈیزرٹ بلکل تیار ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے سو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کوکنگ ماجک کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں ملیں گے کسی اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ریسی پسند آئی ہے